good morning students to do our topic is the making of regional cultures chapter number 9 from history class 7 تو کل ہم نے پڑھا تھا miniature painting اسی کو آج ہم continue کرتے ہیں ڈکین راجستان کے بعد یہ ہلی ایریاز میں بھی گئے جو کی ہماشل پردیش میں ہے وہاں پر بھی miniature painting کا attraction دیکھا جا سکتا ہے later 17th century میں ہماشل پردیش میں وہاں پر bold and intense style کی miniature develop ہوئی جسے بسولی کہا گیا یہاں پر بہنودتہ رسم جری اس text کو بھی paint کیا گیا نادر شاہ جو تھے انہوں نے دہلی کو invasion کیا 1739 میں جس کی وجہ سے جو مغل آرٹسٹ ہلی ایریاز پر چلے گئے تاکہ پلینز کو escape کر سکیں انہوں نے ہلی ایریاز میں کانگرہ سکول اور painting find out کیا اور یہاں پر new miniature کی سکرپٹ دیکھنے کو ملی ان کا ایک inscription تھا وہ تھا رسنا وط tradition یہاں پر جو color use کیے گئے وہ تھے soft color جس میں cool blue and green کا use کیا گیا ان کی ایک theme ہوتی تھی painting کی وہ تھی lyrical treatment کرتے تھے جو کی کانگرہ painting کی theme تھی ordinary men and women جو یہ paint کرتے تھے pots پہ, walls پہ, floors پہ, clothes پہ یہ occasionally survive ہوتی ہی تھی لیکن یہ جو miniature painting تھا اس کو carefully preserve رکھا جاتا تھا پیلسز میں تاکہ centuries کے لیے یہ long lasting بھی رہی اب پڑھتے ہیں ایک closer look, look bengali the ground of regional language regional language کے حساب سے ہم identify کرتے ہیں کہ کون کہاں سے belong کرتا ہے اگر ہم بنگالی کی بات کریں تو بنگال میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بنگالی بولتے ہیں جو بنگالی language ہے وہ Sanskrit سے drive ہوئی ہے لیکن اگر ہم early text کو Sanskrit text کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو بنگال کے لوگ ہیں وہ Sanskrit جانتے ہی نہیں تھے تو question یہ arise ہوتا ہے کہ بنگال Sanskrit سے کیسے drive ہوئی ہے کیونکہ بنگالی لوگ Sanskrit تو بولتے ہی نہیں تھے اس کا ایک reason ہے کہ ایک تو commercial ties ہوا تھا بنگال کا اور مغد کا commercial ties ہونے کی وجہ سے بنگال میں Sanskrit کا influence دیکھنے کو ملتا ہے second reason ہے کہ جو گپتہ رولرز تھے انہوں نے نورتھ بنگال پر politically control کیا اور نورتھ بنگال میں برہمنز کو settle down کیا جب برہمنز کو settle down کیا تو اسی وجہ سے mid ganga valley کا جو linguistic اور cultural influence تھا وہ نورتھ بنگال پر دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھی ساتھ Sanskrit کا influence وہاں پر بہت زیادہ strong ہو گیا چائنیز ٹیولرز یونگ زینگ نے کہا کہ بنگال کے کتنے جتنے بھی languages بولی جاتی ہیں یہ Sanskrit سے related ہیں thank you for watching this video